بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ کیا رہائی کے اس حکم کے باوجود عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یہ اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود ہے مگر اگر تحریک انصاف کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو تحریک انصاف نے مذاکرات کی جو پہلی سیڑھی ہے اسے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کون سے ایسے کیسز ہیں جو کہ رہائی کے اندر مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت کا موقف اس سے متضاد نظر آتا ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے مگر اس کے ساتھ سیکیورٹی چیلنجز کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ خابر پختورخو اور بلوچستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے بننو کے اندر جس ٹیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا دہشتگردوں کی طرف سے اس میں بارہ اہلکاروں کی شہادت ہو چکی ہے اب تک یعنی کے روان سال کتنے ایسے دہشتگردی کے واقعات ہیں جو رونما ہو چکے ہیں اور اتنے بڑے چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے کیا اقدامات اب تک اٹھائے گئے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے آمیر صاحب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وقت بھی آنا تھا اور دیکھنا تھا کہ عدالتوں سے فیصلے ہوں اور پھر بھی صورتحال واضح نہ ہو کہ کسی کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی شاید ہم سب جانتے ہیں کہ ایک رہائی پا جانے کے بعد اگلا کیس تیار کھڑا ہوتا ہے خان صاحب کے معاملے میں بھی ایسا آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں جی یہ اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی رہائی ایک سیاسی فیصلہ ہوگا یہ بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ عدالتوں کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ کہیں نہ کہیں بیٹھے کوئی نہ کوئی جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا ایک وہ اپنے معروضی حالات دیکھیں گے دوسرا یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اتفاق تو نہیں ہے کہ دو دن میں علی مین گنڈا پروس صاحب کے لیے جیل کے دروازے قدم کھل جاتے ہیں اور ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پیغام کر رہے ہیں مگر چیک کر لیں کہ کیا کرنا ہے تو یہ بالکل یہ امید لگی بھی ہے کہ کیا ہے آج جب یہ ناؤنس ہوا تو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی سبر کریں تو بعد میں پھر وہ گورنمنٹ کا آ گیا بتا چل گیا کہ جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ رہائی ہوتی ہے یا تو ہوتا ہے عدالت یہ ساتھ میں حکم نامے میں یہ کر دیتے کہ جناب یہ جو پکڑنے کا طریقہ ہے کہ ایک رہائی ہوتی ہے اور فاران وہ اگلے گرفتاری سے پہلے عدالت سے پوچھ لیا جائے اگر حکم نامے میں نہیں تھا تو وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا ہوگا کہ وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت عدالا جیل کی راسترم پہ جتنے کیسز تھے اس کے اندر تو ان کی زمانتیں ہیں مگر پنڈی میں اور کئی کیسز ہیں جس کے اندر ابھی جو ہے پنڈی میں اتنے نہیں ہیں اور لاہور میں وہ بتایا جا رہے ہیں کہ جناب آٹھ دست کیسز ہیں ابھی پہلے ہیں ایٹیس نومبر کو ایٹیسی ان کی ایٹیسی کا کیس ہے متعدد ہیں دہشتگردی کے ہیں جس طرح ایٹیسی کے آپ نے کہا پھر دوہ ایک سو چوتھالیس کے ہیں پلانے ہیں ریالپنڈی ڈویجن میں انیس ہیں گجرامالہ میں ہے شیخ پورا میں ہیں سات ہیں فیصل آباد میں پانچ ہیں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے سو مقدمات جو ہے نا مزید موجود ہیں جب اتنے زیادہ کیسز رہ جاتے ہیں اور پہلے ہی کوئی شبہ نہیں رہتا جس طرح آج کی پیروی ہوئی تو یہ تقریباً تمام ہی لوگ ایون گورنمنٹ کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے آپ دیکھیں نا توشہ خانہ بیس تیس سال سے ہم اس کی سٹوریاں کرتے تھے آج تک وہ ڈاکیمنٹ نہیں دی گئے جنہیں ہمیں ایک سٹیج میں بتا دیا تھا کہ یہ جناب یہ نیشنل سیکیوریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو نہیں بتایا جا سکتا تو وہ وہاں سے بھی ڈاکیمنٹس غائب ہیں پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے بھی اس کے بعد دیئے بھی نہیں جاتے اور جس منگودگان میں یوسف رضا گلانی فرزامپل یا نواز شیف صاحب کے اوپر جو تھے توشہ خانہ کئی کیسز وہ کوئی نیاب کے قوانین تبدیلی سے یا کسی اور طریقوں سے جو ہے نا سارے وہ غائب ہو گئے آج تک سب کے نہیں دیئے گئے اس کے اندر بھی جو ہے جو دو سکھن تھے جس کی وجہ سے صاف نظر آ رہا تھا کہ جائش صاحب کے لیے بڑا ہائی کورٹ لیول پر مشکل ہوگا اس کے اندر سزا دینا دو وجوہات ایک اس کے اندر جو ہے آپ ایک ہی کیس کے اندر ایک واقعے کے دو تین کیسز نہیں بلا سکتے توشہ خانہ وان توشہ خانہ ٹو شکرہ ابھی توشہ خانہ تری فور فائی سیون جتنی ایک ایک آئیٹم ہے پین کا علیہ دا کر دیں پینسل کا علیہ دا کر دیں فلانے کا علیہ دا کر لیں تو ایک اس سے کیس کمزور ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ مرکزی کردار بشرا بی بی ہیں یا یہ ہیں مگر بشرا بی بی میں کیونکہ پہلے ہی ان کی زمانت ہو چکی بھی تھی ایک ہی زمانت ہو جائے تو دوسری کی ہونا لازمی ہوتی ہے تو پہلے ہی یہ بھی کیس پر ایک فرولز ہے تھا جب آپ مزاق بناتے ہیں کہ پچاس سو کیسز کر دیں تو پھر اس کی ایک آپ دیکھیں اخلاقی جواز نہیں رہتا اب یہ یہاں اس کے ساتھ کیونکہ جڑا با ہے دھرنا بھی احتجاج ابھی کہہ لیتے ہیں جی جی احتجاج احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں وہ عام آدمی کو اب کیا سمجھائیں گے کہ قانون سے ڈرائیں گے قانون کا حوالہ دے کہ ان کی پکڑ دکڑ کی جائے گی اور گورنمنٹ اپنے طور پر جب یہ ریاست یہ کر رہی ہو کہ اس میں ریاست پارٹی تھی نا تو ریاست کے موں کے اوپر یہ ایک قسم کا کالا دھبا آ جاتا ہے تو ریاست جب یہ کر رہی ہو کہ پچاس پچاس سو سو کیسز ہیں اور وہ فریولیس کیسز ہیں کہ ایک شخص جو ہے جیل میں ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ ابھی ان کے اوپر جو لاہور میں یا پنڈی میں مقدمات ہیں وہ 28 اکتوبر کو اور 6 ستمبر کو غالباً جو دھرنے کیے گئے تھے ان کے حوالے سے تھا کہ وہ جیل میں ایک شخص جو بیٹا وہ ہے اس کی ایما کے اوپر اس نے پلان کیا ہوا تھا اور وہ پورے پنجاب کے تھانوں کے اندر پورے پاکستان کے تھانوں کے اندر کیسز ہوئے میں ہیں تو اس کے اندر وہ پھر وہ ایک ہی کیس ہوتا ہے تو جان نہیں رہتی ہے مر اس سے ہمارے جگنسائی ہوتی ہے آپ دیکھیں باہر کی دالتوں میں اس سے پہلے ہی یاد رہے کہ پاکستان کا جو اب 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 یہ نہیں یہ چھوڑائیں گے اور ان کیسز کے اندر بھی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سیاسی کیسے لٹکا ہی جائیں گے مگر ایک جب بہت فریولیس طریقے سے لٹکایا جاتا ہے تو اس سے ملکی بدنامی ہوتی ہے پہلے ہی ہماری یہ دالتوں کے فیصلوں کو کوئی سیریسلی باہر نہیں لیتا تو کل کو گرزود پڑی اور آپ نے کہا نہیں جیناب یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کی دالتوں کا فیصلہ ہے تو وہ کہیں گے جناب ہمیں آپ کی دالتوں کو اور آپ کے انتظامی اور دالتی نظام کا پورا پتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیس طرح سے ہوتا ہے یہ جو دھرنا اعتجاج کرنے جو جا رہے ہیں پیٹی آئی والے یہ اس دفعہ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا یہ پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے آپ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے پیٹی آئی نے اپنی ایک جو ان کی فارن ہیڈ جو انہیں ڈیاسپرا کی جو ترکین وطن کی جو ان کی سٹینکت ہے یہ تقریباً تیس دنیا کے شہروں میں ہیں یہ سویزلینڈ میں ہیں یوکے میں ہیں سات امریکہ کے شہروں میں ہیں ڈبلن کینیڈا میں دو تین جگہاں پہ ہے اٹلی نوروے اسٹریلیا نیوزلینڈ برسل ڈینمارک تیس شہروں میں ہیں تقریباً بیس کے قریب ملک ہیں جس کے اندر یہ انہوں نے یہ سٹیج کیا ہے اب ساری دنیا میں وہ لے جا رہے ہیں اور وہ پٹیشنیں بھی دے رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ جو فائیو آئیز کہی جاتی ہے نا ان میں سے تھری آئیز کے اندر جو ہے جو کینیڈا یوکے اور امریکہ میں وہاں کے جو نمائندگان کو پٹیشنیں جا چکی ہیں وہاں کے نمائندگان نے اپنے حکومتوں سے جواب مانگے کہ جنہاں آپ یہ فوکس کریں تو یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ پوری دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اس سے اس طریقے سے کیا جائے کم از کم تھوڑا سا احساس کیا جائے کہ ہمارا ساکھ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے تو کوئی تھوڑا سا ایک فگ لیف رکھنا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے کریں کہ کوئی کم از کم یہ نظر آئے کہ کہیں نہ کہیں کانون کی عمدانی ہوا رہی ہے ہوتا ہے اس کو ایک بلکل بنانا رپبلک تو نہ بنائیں کہ اب یہ جو ہے میرا نہیں خیال ہے یہ کل ہوگا مگر شاید یہ کہیں نہ کہیں جب یہ ملاقات ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب وہ شاید اس کو کینسل کریں گے تو اب یہ دیکھنا ہوگا لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی ای کے موٹ سے اور یہ میرے خال پی ٹی ای کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہوگا کہ پہلے ہی ان کے اوپر نظام ہے کہ جناب پشلی دفعہ جب کیا تھا تو انہوں نے کینسل کر دیا اور علی مین گنڈاگوری کے اوپر کہ جناب وہ غائب ہو گئے اور کدھر چلے گئے اور کافی پینے چلے گئے تھے تو اتنا ارینج کرنے کے بعد وہ جو پریشر بنایا گیا ہے اور پریشر ٹک ٹاک بن گیا ہے پورے ملک کے اندر سے وہ یہ کر رہے ہیں پھر جو ہے ایک صورتحال ہے اور اس وقت تھوڑی سی تبدیلی یہ آگئی ہے کہ پچھلی دفعہ کی بجائے اس دفعہ جو ہے انٹرنیشنل فوکس بہت آیا بھائے امریکہ میں پہلے ہی تبدیلی آگئی بھی ہے وہاں صدر ٹرمپ جو ہیں ڈیزگینیٹڈ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ الیکشن جی چکے میں ہیں تو وہ بھی ایک پریشر ہے پھر ڈومیسٹک پریشر ہے آئی ایم اف کا پریشر ہے یہاں پہ پلٹیکل ریسٹیبلیٹی کے کونسیکوینسز ہیں سو گورنمنٹ کا ایک طرف تو بالکل وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 کوئی اسی بڑی بات نہیں ہے آئیں گے تو جس طرح وہ ابھی آپ نے تدائیے میں دخوایا ہے کہ دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی طرح یہ پنجاب گورنمنٹ کے سپوکس پرسن اور دھر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی اسی بات نہیں ہے جس طرح کل وادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پانی کا بلبلہ یہ ایسی پھٹ جائے گا پانی کا بلبلہ تو نہ آپ کہیں یہ پچاس لاکھ ان کے ان کے الفاظ ہے کہ پچاس لاکھ وہ انہوں نے کہا جی وندے آجان تو تب بھی فرق نہیں پڑتا تو میں صرف مہدبانہ ان سے عرض یہ کر رہا تھا کہ پچاس لاکھ تو چھوڑیں بہت ہی بڑا ہوتا ہے یہ مہارچوی 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 نہیں ہوتا پچاس ہزار کے جو لاہور کے اندر بڑے ترین مجمع بھی ہوتے ہیں جو ایکشل ہوتا ہے پچاس ساٹھ ہزار لوگ ہوتے ہیں پورا قضاوی سٹیڈیم بھر دے تو وہ پچاس ساٹھ ہزار لوگ ہوتے ہیں تو یہ آپ پچاس ساٹھ دس بیس تیس ہزار بھی لوگ آ جائیں تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آمیر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریشر اتنا بیلڈ ہو چکا ہوا ہے کہ دو دن میں مسلسل دو مرتبہ علیمین گنڈپورج صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونا یہ بڑی اچمبے کی بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے مہمان کو بھی مطارف کرانا چاہوں گی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاست کی حوالے سے تحریکی انصاف کی سیاست کے حوالے سے اور خاص طور پر اس تاریخ سے مطالق جس سے مطالق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی احتجاج ہوگا اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے اس وقت پاکستان تحریکی انصاف کے سینے رہنما آمیر مغل صاحب اگنائز کر رہے ہیں اس کے اندر شامل ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو بیانات آئے ہیں کہ دہشتگرد ہیں آپ لوگ اور دہشتگردوں کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا اور جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جناب پنجاب اور سندھ سے پولیس سے بھی مدد مانگ لی گئی ہے دو ڈی آئی جیز اور دس ڈی پی اوز اسلامباد میں جھوٹی کریں گے اور وہ تمام دس ڈی پی اوز جو ہیں پانچ پانچ سو کار اپنے علاقے سے لے کے آئیں گے سندھ اور پنجاب کو سٹیبلری بھی یہاں پہ آئے گی تو یہ کر پائیں گے کیا ابھی پلان ہے یا پشنی تو وہاں کی طرح کافی بریک آ جائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جی دیکھیں عامر مطین صاحب روک تو ہمیں یہ ہے چار اکتوبر کو بھی نہیں سکے تھے چار اکتوبر کو ابھی علی مین جو ہیں وہ پانچ اکتوبر کو آئے تھے اپنے کافلے کے ساتھ اسلامباد تو اسلامباد اور راولپنڈی کی جو عوام ہے وہ چار اکتوبر کو ہم ڈی چوک مہنگے تھے اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو سنٹر پنجاب کو بھی اسلامباد کی کال نہیں تھی سنٹر پنجاب جو ہے وہ اس کی کال تھی مینہ نے پاکستان کی پانچ تعلیح کی تو دوسرے لفظوں میں ہمارے ساتھ تو چار اکتوبر کو سنٹر پنجاب بھی نہیں تھا تو یہ ہمارے اطلاع بھی یہی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا یہ ایف سی کو بلا رہے ہیں پورے پنجاب سے پولیس کو بلا رہے ہیں کوئی تیس سے چلیس ہزار پولیس والے ہوں گے لیکن سب سے پہلی تو بات یہ ہے یہ ان کے دو متضاب دعوے ہیں ایک تو یہ دعوے یہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ عوام نہیں ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ عوام نکلتی نہیں ہے اگر یہ بات ان کی سچ ہے جس طرح کہ آج رانہ سناللہ کا بیان بھی میں نے ایک دیکھا اور مریم اور عویم دیر کا بھی تو پھر آپ کو اتنا ڈر کس کا ہے آپ اسلامباد کو اور اسپنڈی کو کنٹینرستان کس لیے بنا رہے ہیں آپ کا ڈی پی او اٹک کیوں دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں کے پی کے سے کوئی کافلہ نہیں آنے دوں گا اور آپ تیس سے چلیس ہزار جو ہے وہ فورسز کیوں بلا رہے ہیں تو آپ کا یہ خوف بتاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہے اور ایک بڑی تعداد چوبیس نومبر کو اسلام آباد آ رہی ہے اصل میں عوام المتین صاحب انہوں نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا پاکستان میں دیکھیں اس وقت لال ایسنیس ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے جنگل کا قانون ہے مغل صاحب میں آپ کی بات یہ ہے کہ ڈھائی سال سے آپ لوگ بیتاشا دفعہ یہ کلیم کیا گیا بیتاشا دھرنے ہوئے بیتاشا دفعہ یہ اٹیمٹ ہوا اس دفعہ آپ کیا ایسی سپیشل چیز کر رہے ہیں کیا ایسی تقنیق ہے سٹیٹیجی ہے جس سے کہ ہم مان لیں کہ اس دفعہ آپ کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اس کی ملٹیپر ریزنز ہیں نمبر ایک پچھلے ڈیٹھ دو ڈھائی سال سے عوام ہر طریقے سے کوشش کر چکی ہے کہ ملک میں تبدیجی آئے عوام نے تمام دار ظلم و ستم کے باوجود تمام دار پروپیگنڈے کے باوجود آٹھ فروی کو ووٹ دیا اور ایک نرم انقلاب لے کے آئے اور سب سے بڑا جمہوری معاشرے میں جو راستہ ہوتا ہے انقلاب کا وہ ووٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے انہوں نے ہم سے بلاشی کیمپین نہیں کرنے دی ابھی دوار اگوا کیے پروپوزر سکنڈر اگوا کیے اس کے باوجود عوام نے ہمیں ووٹ دیا دو تہائی ایکسریت دی چار ٹوٹ بیش لاکھے قریب ووٹ دیا تحریکہ انصاف کو کلیر میجورٹی دی لیکن کیا ہوا ہمارا منڈیٹ انہوں نے بندوق کی نوک پہ لوٹ لیا ایک ریزر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس صفحہ کیوں میں ہم زیادہ پور امید ہیں پور یقین ہے کہ یہ کال بہت زیادہ کامیاب ہوگی دوسرا ریزرن اس کا یہ ہے کہ پارلیمان کو چلو انہوں نے بندوق کی نوک پہ فتح کر لی تو اٹ لیسٹ کم از گم ایک ادارہ بچتا ہے سپریم کورٹ جہاں جا کے کہ آپ اپنی فریاد کر سکتے ہیں تو بیس اور اکیس اکتوبر کی رات کو یا اکیس اور بائیس اکتوبر کی رات کو انہوں نے وہ بھی بزرگ بندوق فتح کر لی سپریم کورٹ بھی فتح کر لی چھویس می آئینی ترمیم پروا کہ انہوں نے پاکستان کا آئین مسخ کر دیا اب آمیر مطین صاحب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کمپرومائز جج ایک بکا ہوا جج ایک چھوٹا شخص قاضی فائد جی صاحب جائے گا تو کوئی عذاب جائے جائے گا جو بھی جائے جائے گا پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق اس کے سامنے ہم اپنی فریاد کریں گے ہو سکتا ہمیں وہاں سے انصاف مل جائے لیکن انہوں نے وہ دروازہ بھی بندوق کی نوف پر بند کر دیا سپریم کورٹ کو فتح کر لیا تو اب عوام کے پاس کوئی چانس نہیں بچتا ٹھیک ہے لیکن عامر مغل صاحب یہ آپ درست کہہ رہے ہیں عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں علیہ مین گنڈاپورش صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں آپ کی تمام لیڈرشپ یہ بات کر رہی ہے کہ آئینی لحاظ سے پر امن احتجاج ہمارا حق ہے اور وہ ہم کریں گے لیکن انتظامیہ کے یہاں پر یہ شکایت ہے کہ آپ لوگوں نے نہ تو قانون کو مدد نظر رکھتے ہوئے بقاعدہ طور پر انہیں آگاہ کیا کہ آپ اسلامباد کی طرف آ رہے ہیں اور دوسرا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد کے کس خاص حصے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج کرے گی یہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا جب کوئی بھی چیز غیر واضح ہو تو اس میں پر امن رہنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی حد تک پیچھے چلا جاتا ہے کیا آپ متفق ہیں اس بات سے نہیں دیکھیں میری بات سنیں تحریک انصاف کا پروٹیس ہمیشہ ہی پور امن ہوتا ہے یہ تو ہمارے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں لاتھی چارج گیا جاتا ہے آنسو گیس شلنگ ربر بولیٹس ایون دوسری گولیاں بھی برسائی جاتی ہیں آپ کے سامنے ہماری شادتیں ہوئی لوگ زخمی ہوئے بیتاشا لوگ ہوا ہوئے ہمارا کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہے اور دوسری بات ہے ہم نے جب اسلامباد آنے ہیں تو اسلامباد آنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ڈی چوک بیٹھنا ہے یا پارا چوک بیٹھنا ہے یا ہم نے پیدا باد چوک بیٹھنا ہے یا ہم نے پشاور مورک کراچی کمپنی بیٹھنا ہے یہ تو یا تو ہم فوکس نہ ہو کہ ہم نے اسلامباد کی کال نہ دی ہو ہم نے پنڈی کی کال دی ہو یا کسی اور شہر کی کال دی ہو ہم نے کلیئر کٹ پورے پاکستان کو بولا نہیں نہیں لاسٹرائی مغل صاحب آپ نے کہا تھا آپ کی قیادت نے کہا تھا جب پچھلا احتجاج ہوا اس میں آپ لوگوں نے یہ واضح کہا تھا کہ سب لوگوں کو عوام کو کارکنان کو ڈی چوک پہنچنا ہے یہ پہلے بتایا گیا مغل صاحب اس میں اگر ایڈ کر سکوں کہ یہ جو آپ کی سٹیٹیجی تھی ہے جو کہ اس دفعہ اس کو خفیہ رکھا آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے یا اسے آپ کا ورکر کنکیوز ہونے کا احتمال ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا در جانا ہے کیا کرنا ہے نہیں 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 بلکل یہ بہتر سٹیٹیجی ہے جی میں ایزا پولیٹیکل ورکر میرا بھی پندرہ بیس سال کا تجربہ ہے ہم نے تو تین سال آٹھ ماہی اقتدار دیکھا ہے باقی تو ہم نے اپوزیشن ہی کیا ہے جل سے جلوس اٹھتا لیں اور یہی ہم نے پروٹیسٹ ہوگیرا جو اپنا پولیٹیکل رائٹ اسی طرح کو ایکسرسائز کیا ہے تو میں یہ بلکل سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کا درست فیصلہ ہے جب ہم ڈی چوک اناؤنس کر دیتے ہیں تو سارا فوکس پولیس کا انتظامیہ کا بھی ڈی چوک پہ ہوتا ہے اسلامباد جو ہے وہ اب کافی بڑا شہر ہے تو اسلامباد کے ہم ہر کونے پہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی بارکوو والی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا کوئی فیدہ باد بیٹھ جائے گا کوئی رواد ٹی چوک بیٹھ جائے گا کوئی ترول بیٹھ جائے گا کوئی سنگین بیٹھ جائے گا جب ہمیں اسلامباد جمع ہو جائیں گے پھر ہمیں کسی ایک پوائنٹ کا اناؤنس کر دیں گے کہ اس پوائنٹ پہ جا کے ہم نے بیٹھنا ہے ایک بات میں نے آج سنی جو پریس کانفرنس پریس ٹاک کی مریہ رنگزیب نے میں اس کا ضرور جواب دینا چاہوں گا جو انہوں نے کہا جی کہ تحریکین صاحب نے جہاد کا اعلان کر دیا جہاد کا نرہ لے کے آ رہے ہیں وہ خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یا تو یہ پڑے لکھے رہی ہیں یا یہ کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی جہاد آمر مطین صاحب دو قسم کا ہوتا ہے ایک جہاد ہوتا ہے آپ اپنے دشمن کے خلاف کرتے ہیں جو بارٹر سے باہر ہوتا ہے وہ آپ بندوق کے لیے یہ کرتے ہیں وہاں آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے وہاں اپنے دشمن کو بھی مارتے ہیں ایک جہاد ہوتا ہے جو آپ اپنے ملک میں ظالم اور قابض ریجیم کے خلاف کرتے ہیں یہ بندوق کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ کسی اصلے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اور اس کی وضاحت جائے وہ حدیث میں بھی ہے کہ ظالم یا جابر بادشاہ کے سامنے بلکل کیونکہ وہ ماریہ ماریہ مارن زیب ہیں تو ہمارا یہ جو جہاد اس بیننگ میں ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے پورا مال چلیں پوائنٹ ٹیکن میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے ملاقاتوں کا بھی اور ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ جب انہوں نے ملاقات نہیں کروانی ہوتی تو یہاں آپ کے جو بڑے بڑے لیٹر جاتے ہیں ان کو تھانے میں لے جائے جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے اور خاندان والوں کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا ہے دنوں اور ہفتوں اور جب کروانی ہوتی تو دو دن میں علی مہین گنڈا پور کی ملاقاتی جس سے کہ یہ ایک تاثر سا ابرتا ہے کہ شاید کوئی بادشیت ہو رہی ہے ظاہر ہے ان کو کسی ایجنڈے کے ساتھ سوالوں کے ساتھ بیجا دیتا ہے لیکس ایک اگر کل کو عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو پھر کیا امکان ہے کہ یہ کینسل ہو جائے چوبیس نومبر دیکھیں عامر مطین صاحب عمران خان صاحب کو رہا کر دیں یا یہ ان کو گرفتار رکھیں مطالبات جو ہمارے ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو رہا کریں گے تو عمران خان اپنی رہائی کی وجہ سے ان مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے عمران خان صاحب کو یہ رہا کریں تب بھی نہ رہا کریں تب بھی مطالبات ہمارے بڑے واضح ہیں ہمارا منڈیٹ واپس کریں اچھا بیسویں یعنی ترمیم کو واپس لیں جو فوری طور پر کیا جا سکتا ہے جو ہو سکتا ہے وہ تو عمران خان کی رہائی ہے نا یہ جو ہے یہ تو لمبے کام ہے کہ جی وہ اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں منڈیٹ واپس وہ اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی سوبوں کی ہوں گی یہاں کی ہوں گی بستیوے کریں اگر وہ کریں بہت بڑا اگر بہت بہت بڑا ہے یہاں پہ اور دوسرا چھبیسویں یعنی ترمیم ترمیم کے لیے وہ بندے کٹھے کرنا فلا نہ کرنا یہ لمبے کام ہیں تو فوری طور پر جو demand ہو جاتی ہے سب سے بڑی demand بھی غالباً یہی ہے تو پھر اس کا کوئی اثر پڑے گا give and take کا یہ ایک تاثر پڑھ رہا ہے کہ شاید جیسی کچھ آ جائے دیکھیں آمیر مطین صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں دیکھیں عمران خان کی رہائی تو ہمارا مطالبہ ہے ہم نے اس سے کبھی انکار نہیں کیا لیکن عمران خان کی رہائی ہمارا مطالبہ کا ایک حصہ ہے یہ خود جتنے مطالبات ہیں یہ عمران خان صاحب نے سیٹ کی ہیں اس میں بے گناہ سیاسی قیادیوں کی رہائی ہے جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھبیسمی آئینی ترمیم کا خاتمہ ہمارے منڈیک کی واپسی اور آئین و قانون کی حکمرانی یہ ہمارے چار مطالبات ہیں ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہماری سٹیگل انہی کی خاطر ہے ہماری شاہتی ہوئی ہیں ہمارے بے تاشا لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہے ہمیں دو ڈھائی سال سے وہ کون سا ظلم ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کیا گیا ہزاروں لوگوں کو ریش کیا گیا لوگوں کے گھر بار رکھے گئے املاک رکھے گئے لوگوں کو ظلم و ستم کی نئی درستانے رکھتے گئی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ذرا لیگل ماملات ہیں آمیر مغل صاحب ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس وقت نائنٹی ٹو نیوز کی سپیشل کارسپاننٹ ہے کوٹ کو کور کرتے ہیں ساکیب بشیر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کورٹ کی کاروائی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ ساکیب ساکیب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب یہ سوال آ گیا ہے کہ کل وہ ان کی آج تو بہت ایکسائٹمنٹ پی ٹی ہے ان کا خاندان نے اور پارٹی ورکرز نے وہاں پہ کی کہ یہ تاثر بن رہا تھا جس طرح وہ چھٹ گئے ہیں مگر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی وہ پچاس سے سو مقدمات ہیں اور لاہور کے اندر مقدمات ہیں جس کے اندر وہ کل غالباً وہ ان کی رہائی ہوگی کہ نہیں کیا اس وقت سچوشن ہے کیا امکان ہے کتنے امکانات ہیں ان کی رہائی کے جی اس میں جو آج جس کیس میں زمانت ہوئی ہے اس میں تو کل مچل کے روبکار جو ہے وہ مچل کے جمع ہونے کے بعد روبکار جاری ہوگی پھر اس کے بعد ان کی ساری کاروائی عمل میں لائے گی اڈیالہ جیل کے حکام اس وقت رامل پنڈی اور اسلامباد جتنے کیسز ہیں اس میں جو عمران خان ہیں وہ زمانت پر ہیں یا ان کی کیسز میں ان کی بریت ہو چکی ہے جبکہ جو لہور کے کیسز ہیں ان میں آٹھ کیسز ایسی ہیں نو مائی کے جن میں ان کی زمانت کی درخواستیں ابھی پینڈنگ ہیں تیس نومبر کو اٹی سی جج لہور ان پر سماعت کریں گے اور اس پر دلائل ہونے کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ وہ زمانت دی جائے گی یا نہیں تو ایک بڑی ہرڈل ان کی رہائی میں اس وقت وہی ہے کہ آٹھ جو کیسز لہور کے اس کے علاوہ اس وقت ریکارڈ پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں وہ جو ہے وہ گرفتار ہوں اب ان کیسز کی حد تک بات کی جائے تو اگر پرسیکیوشن یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا گرین سگنل ہو تو جو عمران خان صاحب ہیں ان کی لیگل ٹیم ارلی ہیرنگ کی کوئی درخواست بھی دائر کر سکتی ہے اور اس پہ جو پرسیکیوشن ہے وہ آویلیبل ہو اور وہ ابجیکشن بھی نہ کرے تو وہ درخواست بھی جلدی بھی سنی جا سکتی ہے لیکن وہ اس صورت میں ہی ہے جب پرسیکیوشن آن بورڈ ہو اور پرسیکیوشن کوئی ایسا ابجیکشن نہ کرے اور اسی صورت میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کی رہائی جلدی ہو سکتی ہے ماضی میں ساکیب ماضی میں ہم نے دیکھا کئی دفعہ جو ہے جج حضرات اپنے فیصلے کے اندر ہی لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ ان کی گرفتاری ہیں جو ہو رہی ہیں کہ رہائی کے ساتھ ہی فارن گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کو اگری دفعہ گرفتار کرنے سے پہلے عدالت سے پوچھ لیا جائے کیونکہ ایسے احکامات نہیں ہیں اور ہم نے دیکھا حکومتوں کے پاس بتاشا اختیارات ہوتے ہیں اور یہ طریقہ کار کہ بھئی سے پگڑ لیتے ہیں یا پہلے ہی ایک بندہ اندر ہے دوبارہ کر لیتے ہیں یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ جناب اصل کیسز یہ تھے ان سے اب فارغ ہو گئے ہیں باقی جو ہے وہ چھان بورا ہے تو یہ چھان بورا والے کیسز جو رہ گئے ہیں پچاس سے سو ہیں تو یہ کسی دیر تک لٹکائے جا سکتے ہیں سالوں چلے گا یا دنوں کا معاملہ ہے نہیں ان کیسز میں جو ابھی جو پنجاب حکومت نے 54 اور اسلامباد پولیس نے 62 کیسز بتائی ہیں ان کیسز میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں جو ہائی کورٹ ہے وہ پروٹیکشن دے سکتی یا لاہور آئی کورٹ یا اسلامباد آئی کورٹ اور ایک ٹائم دے سکتی ہے کہ اس ٹائم میں اگر عبران خان صاحب رہا ہو جائیں تو ان کیسز میں عبوری زمانتیں کروا سکیں یہ کیسز آپ یوں سمجھیں کہ بہت ہی روٹین کے ہیں ابھی ریسنٹلی چار پانچ اکتوبر کو پچھلے منت ہی جو اتجاج ہوا تھا اس اتجاج میں بیس مقدمے صرف عمران خان صاحب ان کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے دیگر پی ٹی آئی لیڈرشپ اور کارکوران کے امراہ تو ان بیس مقدموں میں ان کو اگر ہائی کورٹ سے پروٹیکشن مل جائے اور رہائی کے بعد وہ بری زمانتیں کروا لیں تو وہ ان کی کنفرم بھی ہو جائیں گی ان کیسز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے اگینس جائے اس وقت صرف وہ آٹھ کیسز ہیں اور ان کے اقلاف دو ٹرائل چل رہے ہیں ایک ٹرائل میں کل ان پر فرد جرم آئید ہونی ہے تو شاہ خانہ ٹو کیس ہے اور ایک سو نوے ملین پونڈ کیس میں پر سو بائیس نومبر کو انہوں نے تری فورٹی ٹو کی جو سی آر پی سی کی سیکشن ہے اس کے تحت جو جوابات ہیں سیونٹی نائن کوئسٹنز دیئے ہوئے عدالت میں وہ جمع ہونے ہیں تو یہ دونوں چیزیں پرالل بھی چل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ پچیس اکتوبر کو جی ایچ کے وہ حملہ کیس جو نو مہی کا کیس ہے اس میں ان کی جو فرد جرم ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے نو مہی کی کیسز میں ان پر فرد جرم آئید نہیں ہے تو ایک طرف ان کے جو چل رہی ہیں ٹاکس چل رہی ہیں دوسری چل رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے جو رہائی کا معاملہ ہے یہ سیاسی فیصلہ زیادہ ہوگا قانونی اتنا نہیں ہوگا جی بالکل سر اس میں جو فیصلہ ہے وہ زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ سیاسی طور پر اگر اس کو ڈیل کریں گے میں ساکیب چاہ رہا ہوں کہ آپ کے محدود وقت سے نا کوئی کلی فائدہ اٹھا ہوں دو تین اور ڈیولیپنٹس بڑی ہوئی ہیں کل جو ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ایک فاضل ممبر نے یہ ایک آبزرویشن دی کہ جناب یہ سات ممبر کا جو آئینی بینچ ہے اب یہی فل کورٹ ہے تو یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ فرزامپل جو مغدود نشستوں کا جو کیس ہے وہ تیرہ ججز کا ہے وہاں پہ تو کیا یہ سات آئینی ججوں کا یا آئینی کورٹ کا چھوٹا سائز کا جج جو ہے اس کو اوور رول کر دے گا یہ ایک بڑا کوسچن آتا ہے جی بالکل یہ کوسچن آ رہا تھا کل اس حوالے سے ابزرویشنز آئیں دو ججز کی جانب سے لیکن ایک کیس میں جہاں پہ جو جس ساشا ملک ہیں انہوں نے جب معذرت کی ہے تو اس کیس میں اب بینچ تبدیل ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم عاملہ ہے میرے خیال میں وہ اب مستقبل کا تھوڑا سا سیناریو بھی سیٹ کرے گا کہ جو ملٹری کورٹس والا کیس ہے وہاں پہ جس ساشا ملک جو پہلا جب انہوں نے کیس سنا تھا اس کو جو سیولیلز کے ٹرائلز ہیں ملٹری کورٹس میں اس کو کل ادم قرار دیا تھا تو اس بینچ میں وہ شامل تھی اور اب اس بینچ میں وہ نہیں بینچ سکتی تھی تو انہوں نے جیوہ ان کی جانب سے یہ اوبجیکشن آیا اور اس کے بعد یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ججز نے پہلے وہ کیس سنے ہیں مقصود نشستوں کا کیس یا ان کی اپینین آ چکی ہے اور منارٹی اپینین ہے تو یہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ جوڈیشل کمیشن کو یہ وہاں پہ اپنی ریکمینڈیشن بھیجے کہ ان کو کیونکہ مختلف ججز نے سنا ہے تو اب وہی ججز اس کیس کو سنے اس ملٹری کورٹس والے معاملے سے یہ جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبلت وقت ہے کیونکہ بہت سارے کنفیجنز ہیں اور آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو بھی ابھی آئینی بینچ نہیں چیڑ رہا نہ آئینی بینچ کی کمیٹی چیڑ رہی ہے نہ ہی ان کو فکس کرنے کے حوالے سے نہ فل کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تاہم جو آئینی بینچ ہے وہ ایسے یہ اگر جس کے درہ جوڈیشن کمیشن کے اندر کی جو حییت بان چکی بھی ہے کیونکہ حکومت کی اس کے اندر اکثریت ہے تو بینچ بھی پھر ان کی مرضی کا ہوگا تو یہ اگر ملٹری کورٹ والا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر یہ ساری جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کی مانتے ہو گئیں کیسز کے اندر یہ ساری بیمانے ہو جاتی ہیں اگر یہ کیسز ادھر چلے جاتے ہیں جی بالکل ایک جانب اگر دیکھا جائے تو یہ آگے چل کر اگر ملٹری کورٹس والے کیسز میں بھی اس میں اگر حکومت کے من پسند بینچ بن جائے اور وہاں سے حکومت جو ہے وہ ایسا فیصلہ لے لے جو وہ چاہ رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیولینز کے ٹرائلز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے اور جو نومائی کے کیسز میں پکڑے ہوئے ہیں تو پھر میرے خیال ہے صورتحال میں کافی جو ہے وہ تبدیلی بھی آئے گی اور خاص طور پر جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اور آئینی بنچز بننے کے بعد جو عدلیہ میں ایک تبدیلی آئی ہے یا مستقبل کا جو سرہریو نظر آ رہا تھا کہ اس سے اثرات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز یا پی ٹی آئی کے کیسز پہ بھی ان کے خلاف ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں دونوں جانب سے وہ اس کے پیچھے ایک وجہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی طرف ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اب چھبیسویں آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے اور وہ ساری جتنی بھی انہوں نے لیجسلیشن کرنی تھی وہ بھی کر چکے ہیں تو اب ہمارے لیے شاید جوڈیشری سے بہت بڑے لیول پر ریلیف نہ ہو اور ہمارے لیے ہرڈلز قائم ہی رہیں تو اب ٹاکس شروع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے لیکن اس کے اثرات ابھی ہمیں مزید آنے والے دنوں میں ہی نظر آئیں گے کیونکہ آج جو آئینی بیچ تھا اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو الگ سے ان کو مور دی جائے الگ سے ان کا ریجسٹرار جو ہے وہ پہلے سے ہی الگ ہے ان کا ان کی کازلس الگ سے جاری ہو رہی ہے ان کے کیسز الگ ہیں جو روٹین کے کیسز ہیں وہ باقی مر یہ دو تین اس کے اندر وہ اتنے سکم آگئے ہیں چھبیس اس میں یہ سارے سوال ہیں ایک تو پنگ پانگ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ ریگلر جات جو ہیں ادھر بھیج دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر کیس کو نہ بھیجیں یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا کہ یہ فیصلہ کیس نے کرنا ہے مگر ابھی بارال سپریم کورٹ ابھی بھی یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ آئینی بینچ ہی ہے آئینی عدالت کوئی علیدہ سپریم کورٹ سے باہر نہیں ہے تو ابھی بھی یہ جو اریجنل پروسیجر کمیٹی ہے اس کے پاس بھی جا سکتا ہے یہ بھی تو ایک سوال تھا کہ جس طرح فیصل صدیقی ہمارے پروگرام میں کہہ گئے تھے ان جیسے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جو عمل درامت کا کیس ہے مقصود نشستوں کا رہ گیا وہ توہین عدالت کا کنٹنٹ آف کورٹ کی پوٹیشن ہے اس کا جو ہے وہ آئینی مسئلہ اب رہ نہیں گیا جی بلکل اب جو صورتحال ہے وہ اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کے سامنے ایک یہ بھی ہے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا مقصود نشستوں کا اس کی نظر ثانی تو کب لگے گی یا کس طرح لگے گی لیکن اس فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا گال اگر آئینی بینچ ہی کوئی فیصلہ دیتا ہے اور اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو پھر آئینی بینچ کا اس پر رد عمل کیا ہوگا یا سپریم کورٹ کا رد عمل کیا ہوگا تو یہ ایک توقع تھی کہ ایسے عمور جو سپریم کورٹ کے جو وقار ہے اس پر بڑی ایک قدگن آ رہی ہے یا انڈیپینڈنس جوڈیشری کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں یا ان کے عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکرس کیا تھا کہ یہ جو فیصلوں پر عمل نہیں کرتی حکومت اس کی اثرات صرف سپریم کورٹ پر نہیں رہتے بلکہ ہائی کورٹ اور جو نشری عدالتے ہیں ڈسکرس جو نشری ہے اس پر بھی یہ اثرات آتے ہیں تو اس لیے اس معاملے کو سب سے پہلے حل کرنا یا اس پر عمل کرانے کے حوالے سے اقدمات کرنا جو ہے وہ ضروری ہیں میں ساکیب آمیر مغل صاحب کو بڑی دیر سنظار کروا رہا ہوں میں مغل صاحب آپ بھی سن رہے ہیں ساکیب کی یہ بات کہ اس سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی کافی سارے کارڈز ہیں کہ یہ اگر یہاں سے ایک زمانت ہو گئی ہے تو اور کیسز ہیں ابھی بھی ان کے پاس ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ایک ملٹری کوٹس کا بھی ایک تلوار اوپر لٹک رہی ہے کہ یہ معاملات اگر وہاں پہ چل جاتے ہیں اور جس کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہ آ رہی آمیر مغل صاحب آپ کا باز آ رہی ہے میری میرا خیال ہے اگر دوبارہ سے کنیٹ کرنے دوبارہ اسے کنیٹ کرنے ساکب اس کو جو میں یہ آمیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بہت زیادہ پری میچورلی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا ایک انہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا شاید ابھی اتنی اتنی یہ آسانی سے مسئلہ ان کا آلی ہوگا جی بالکل یہ کبھلت وقت ہے جو سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی فوری طور پر رہائی ہو اصل میں جو علیمہ خان ہیں ان کی جانے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جمرات تک کا وقت دیا گیا ہے مزاقرات کے حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے اور علیمہ خان نے جبھی کہا تھا جو بی نومبر کو ہو سکتا ہے امیر مزا صاحب اگر آگے ہو تو وہ جو تین شرائط ہیں وہ بالکل نہیں لگتا کہ وہ پوری کر سکیں گے کہ وہ چھوٹی شرائط نہیں ہے کہ چھوٹی ترمیم واپس کرنی جائے اور جو ہے ایک دم سے اپنی اسمبلی اور یہ اختیارات چھوڑ دیں اور صاحب کو رہا کر دیں آمیر مغل صاحب یہ آپ کو یہ دیمانڈ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ فیل علیہی کریں گے تو پھر یہ اپنے اتجاج کے ذریعے یہ آپ کروانا چاہیں گے بات چیت سے نہیں ہوئے مسئلہ کا حل نہیں آمیر صاحب ہم تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ہم تو دو ڈھائی سال سے بات چیتی تو کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ چاہیں جو بھی صاحب اختیار ہیں جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس اصل حکومت ہے جنہوں نے اصل ہمارا آٹھ فروری کا منڈیٹ لوٹ نہیں میرا سوال میں سوال دوبارہ پسکتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہیں جو تین ڈیمانڈ آپ نے اور عمران خان کی طرف سے آئی ہیں یہ پوری بھی ہوتی نظر نہیں آتی ہیں یہ اس کا بہت ہی نہ ہونے کے برابر امکان ہے کہ وہ یہ مان لیں گے اس کے بعد آگے کیا آپ کر رہے ہیں تو اس کے آگے ہم اعتجاج کریں گے ہم دھرنا دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے ہم کتنے دن کتنے دن جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے بہرحال جو ہے مرحال صاحب تصدیق کر رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے یہ تو دیکھیں ہمارے پاس یا تو آمیر مطین صاحب کو راستہ اور بولیں چلیں ہم سپریم پورٹ چلے جائیں گے وہاں مرحال ہو جائے گی پاکستان چھوڑیں آپ پوری دنیا میں کوئی جگہ بتائیں جہاں بینچ گورنمنٹ بناتی ہو یہ تو سلیم اللہ اور کلیم اللہ والی بات ہے نا سلیم اللہ پہلے کلیم اللہ کا بنج بنائے گا اور سلیم اللہ کی مرضی کے مضابق فیصلہ دے دے گا بس لڑسکیں گے کہ جب بھی جاری ہے سلسلہ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی میں کوئی اتنی خاص گروپنگ نہیں ہے پی ٹی آئی میں بھی اتنی گروپنگ ہے جتنی ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے شیر افضل صاحب کا آج کا بھیان چل رہا تھا انہوں نے ساری کے پی پی نیاز اللہ نے شہن جت آیا ہے میں نے شیر افضل صاحب کا بیان نہیں سنا لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤ ہوں شیر افضل صاحب ہو گیا میں ہو گیا کوئی بھی ایکس وائی زی ہو گیا ہمارے بیان کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے اہمیت کس کی ہے عمران خان جیل میں آئے تو سڑکوں پہ تو آپ نہیں ہو ساکیب اس کو کنکیوڈ کر دیں کہ آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں لیگلی پاسیبل دیکھیں جی میں یہ ہوتا دیکھ رہا ہوں ساکیب سے کنکیوڈ کرانا چاہ رہا ہوں امیر مغز صاحب اس میں جو بہت غیر معمولی صورتحال ہے وہی ہو تو پھر ہی رہائی ہو سکتی ہے اگر غیر معمولی صورتحال نہ ہوئی اور روٹین کے معاملات چلے تو ان کی جو زمانت ہے وہ تیز نومبر کو ہی لگے گی اور تیز نومبر کے بعد ابھی لاہور کے اسلامباد کے کچھ کیسے موجود ہیں جہاں پہ ابھی حکومت کے پاس اتھیار موجود ہے چاہل یہ بہت شکریہ ساکی بشیر آپ کا آمیر مغل صاحب نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا سر آپ کے وقت بھی بہت شکریہ فوری طور پر ایک بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کے اوپر گفتگو کریں گے stay with us دیکھتے ہیں ساری سہست کو بھی سمجھتے ہیں بہت سینئر پاکستان کے جنرلسٹوں میں سے ہیں امتیاز یہاں تکلیفت بات یہ ہے کہ اس سکت پاکستان کو سیکیورٹی کے بڑے ہی خوفناک مسائل درپیش ہیں اور صرف یہ کل رات کے ہی جو واقعات ہیں بنو اور تیرہ میں کہ اٹھارہ اہل کار شہید اور پندرہ ٹوٹل دہشت گرد ہلاک ہو چکے میں اور جو بنو میں پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا بارہ اہل کار شہید ہوئے بعد یہ تیرہ میں دہشت گردوں نے فوجی کیمپ کو نشانہ بنایا اور آٹھ اہل کار شریک ہو گئے تو ہمیں تو سولی طور پہ تو سارا کچھ اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا مگر جو پاکستان کے اس وقت معروضی حالات ہیں سیاسی ادم استحقام ہے ماردھاڑ ہو رہی ہے آپس میں لڑائی ہے سارا اس اشو کے اوپر تو کسی کا دھیان بھی نہیں ہے کیا کہیں گے جی آمیر بلکل وہ تو مجھوں سے غرض نہیں کتنے مارے گئے ہیں آپ کو معلوم یہ آداد و شمار کس طرح ہمیں پیش کیے جاتے ہیں اصل مسئلہ ہے کہ صرف گزشتہ دس دن کے دوران ہمارے ساٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں کم از کم ساٹھ لوگ کوئٹہ سلے کے تیرہ تیرہ سلے کے بنو اور مختلف علاقوں میں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا بن رہا ہے مسئلہ یہ کہ یہاں پہ اسلامباد میں کچھ ہو جاتا ہے تو رینجرز بلال لیتے ہیں پولیز بلال لیتے ہیں کل بھی کچھ ہوا تھا کوئی واقعہ تھا کہیں پہ کوئی ہردال بغیرہ تھی تو وہاں بھی رینجرز بلال لیے گئے تو میرا خیال ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس نویت کی فل سکیل انسر ایجنسی اب بالکل اس کو فل بلون بھی کہتے ہیں اس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے اور اس قسم کے آپ کے لیے سوشل کور بھی ہوتے ہیں سوات میں جو کامیابی ہوئی تھی یا وزیرستان میں دو ہزار دس گیارہ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت عوام کی غالب اکسریت نے ایک کور فراہم کیا تھا انٹیلیجنس فراہم کی تھی پاکستان کی افواج کو اس مرتبہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا ساری پارلیمنٹ نے بیٹھ کے اپس میں جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا آپ نے یہ ذکر کیا کہ چند دنوں کے اندر یہ ساٹھ ساٹھ جو ہیں سیکیورٹی الکار شہید ہوئے ہیں کسی ملک میں بھی اس کے بعد یہ فگرز کے بعد سب کو چھ رکھ جانا چاہیے تھا میں مزید پیش کر رہے تو ناظرین کے لیے کہ پچھلے سال میں دس ماہ میں ملک کے اندر دہشت گردی کے سات سو پچاسی واقعات آئے ہو چکے ہیں اور اس میں نو سو قاون افراد جانبائے ہو چکے میں ہیں اور تقریبا ہزار کے قریب زخمی ہیں اور اگست میں دہشت گردی کے دو سو چپن ہلاکتیں ہوئیں اور جہایتر یہ واقعہ پشتون خال بریجستان میں ہوئے ستمبر میں ہی ستمبر میں ستتر اگست میں تراسی اور نومبر میں کوٹہ بام دماغ خفناک فگرز ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں ہم اگین وہی چیز ہے اس میں دیکھیں کئی واقعات تو ایسے ہو رہے ہیں کہ اس میں جس کو کہتے ہیں سو پی اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا یعنی کوئٹہ میں جو شہادتیں ہوئیں کوئٹہ ریلوی سٹیشن پہ آپ دیکھیں کہ دو تیم درجن کے محفوظ بنانے کے لئے جو ضروری اقدامات کی جانے چاہیئے تھے ان کے گرد جو ایک حفاظت ہی حسار ہونا چاہیئے تھا بہت زیادہ انٹیلیزنس ہونی چاہیئے تھی کیا وہ کی گئی اسی طرح جو بنوں میں حملہ ہوا ہے چوکی پہ تو کیا اس کے لئے آپ اور یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے آپ دن دھیارے میں یہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ جو خاموشی سے یہ آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کی فارورڈ لائنز تک پہنچ جاتے ہیں آپ کے پولیس سٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کی مقامی لوگ پھر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا بنو پولیس نے احتجاج بھی کیا تھا پھر لکی مروت وہ احتجاج پہنچ گیا تھا اور جو بنو میں جرگہ ہوا تھا بڑا بائیس جولائی کو غالباً تو انہوں نے تو باقاعدہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس علاقے کی تمام تر سیکیوریٹی آپ صرف پولیس کے حوالے کر دیں اگر پولیس کے حوالے آپ نہیں کرتے تو پھر ہم نہیں کرتے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی اور دوسرے اس کے ہم خیال جو گروہ ہیں انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر آج کے بعد پولیس نے یہ اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے گئے اور ڈیوٹیاں اپنی یونی فارم نہ اتاری تو پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے نشانہ بنائیں گے اب لگتا ہے کہ وہی کام ہو رہا ہے کیونکہ جو مطالبہ تھا بنو جرگے کا جلیہ امین گنڈاپور اور آئیس آئی آرمی کے مطالبہ اس مطالبے پہ عمل درامت نہیں کیا جس کی وجہ سے پولیس اور مقام آبادی کی سپورٹ ہماری سیکیورٹی فورسز کو حاصل نہیں یہ تو امتیاز ایک میجر ہے جو ساؤت آف کے پی میں ہے مگر اس کے لیے جس طرح کے فگرز آپ ذکر کر رہے ہیں ساٹھ سیکیورٹی ایل کار پچھلے ایک ہفتے میں آپ بتا رہے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں تو بہت بڑا فگر ہے اس میں تو جو ہے پارلمان کو امرجنسی سیشن لگا لینا چاہیے تمام آل پارٹیز کانفرنسز ہونی چاہیے سب کچھ رک جانا چاہیے یہاں پہ جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایف سی کو بھی اسلام بات بلا لیا تو کیا جو ہمارے آج کل کے حکوران ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی بات منباز سکیں یعنی جو لوگ ہمارے قانون کے آئین کے رکھ والے تھے وہی اپنے فرائی سے دستبردار ہو کہ انہوں نے اپنے کسی ایک اور قوت کے حوالے کر دیئے یہ تو ان لوگوں کا اس میں کیا کرایا کہ اگر اتفاق کے رائے ہو جاتا ہے تمام پارٹی اکٹھی ہو جائیں سوائے اس کے آپ دیوار سے پی ٹی آئی کو لگایا ہوا ہے تو بجائے اس کے آپ اکٹھے ہو کے مطالبہ کرتے کہ جو جرگے بغیرہ ہو رہے ہیں مقامی آبادی مقامی پولیس جو مطالبے کر رہی ہے اس کو آپ پورا کریں ان کو مکمل آزادی دیں ایکشن کی تاکہ آپ کے لئے فرس لائن آف ڈیفنس تو پیدا ہو جائے یہاں پہ فرس لائن آف ڈیفنس جو ان علاقوں میں اختردی علاقوں میں وہ عملن غیر موثر ہو کھلو کی خدا فز